تو فرمایا کہ اگر چیلنج کر دے فَعِذُوْهُنَّا تو پہلے مرحلے کو انہیں سمجھاؤ رسیت کرو اللہ کی مردی اچھی طرح سے رو بات مانو سمجھنے کوش کرو فَعِذُوْهُنَّا انہیں سمجھاؤ دوسرا یہ اس ٹرپ ہے وَحَجُرُوْهُنَّا فِي الْمَدَاجِ اور انہیں بشتروں میں ان سے علب ہو جاؤ یہ بھی ایک سزا ہے تیسرا مرحلہ بات ریبوْهُنَّا اور انہیں سزا دوں سزا جو ان کے لئے معقول ہو تو سزا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی یعنی ڈھنڈے لے کے آدمی بیٹھ جائے اور سر پھوڑ دیں سزا دوں تو سزا جو ہے کبھی کبھی ایک لصب بھی ہو سکتی ہے ایک لصب بھی بھی اس سے ہو سکتی ہے جھولے سے ہو سکتی ہے اور سزا کا مطلب یہ بھی ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کے وضاحت کی سزا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی کے لئے دنے سے آئیں کوئی سزا کے لئے چھہرے میں ہوگی کوئی نادوک ایسے کے لئے ہوگی کوئی ایسے سزا میں ہوگی جس سے جسم پہ کوئی نشان پڑ جائے آپ آتازہ کر سکتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے بہتر لوگ وہ ہیں جو اپنے بیمیوں کے لئے بہتر ہیں اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنی بیمیوں کے لئے تو ہر شوہر کو بھی چاہیے کہ اپنی بیمی کے لئے وہ بہتر سے بہتر بننے کی کوشش کریں یہ دو انسان ایک مرد ایک عورت ایک شوہر اور بیمی یہ دونوں مل کے حقیقت میں ایک بنتے ہیں ان کے تنہا کو جو ہے کسی کا وجود تھا مرد ہو یا عورت تنہا کسی کا وجود کچھ میں نہیں ہے جب یہ دو ملتے ہیں تو پھر اس کے ذریعے سے آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی ریاست وجود میں آتی ہے ایک چھوٹی سی مملکت وجود میں آتی ہے اور یہ مملکت اگر دونوں پیار محبت سے رہیں دونوں کا یہ کام سے پیار محبت سے رہیں تو یہی گھر جنت ہوگا اورنہ یہی گھر جہنم بن جائے گا لوگ کہا کرتے ہیں کہ جنت کوئی چیز ہے کوئی جگہ خاص جگہ ہے دنیا کے علاوہ یہ دنیا ہی جنت اور جہنم بنتی ہے ایک فلسفہ یہ بھی ہے اور یہ بلکل درست بات ہے ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ یہی جگہ جنت بھی ہوتی ہے یہی جگہ جہنم بھی ہوتی ہے آپ اپنے گھر کو کبھی بولتے ہیں جنت ہے اور اسی گھر کو کبھی بولتے ہیں جہنم ہے تو جہاں پہ انسان کو سکون حاصل ہو چین حاصل ہو تو جنت ہے اور سکون سے بحروم ہو جائے تو کیا ہے وہ جہنم ہے پہلے سے بہت بڑا پہلس ہو اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں تو پھر ان کے مقابلے میں کوئی اور راستہ نہ ہونڈو یعنی انہیں تنگ کرنے کی یا انہیں سزا دینے کی یا انہیں پریشان کرنے کی اللہ تعالی یہ جان لو کہ تمہارے اوپر وہ بھی اللہ تعالی بزرگ کو بہتر ہے سب سے بڑا ہے اور اگر تمہیں اندیشہ ہو ان دونوں کے درمیان شہر اور مرد کے درمیان جدائی کا اور پھوٹ پڑھنے کا تو ایک حکم اس کے ہاں سے ایک حکم اس کے ہاں سے لوگ اگر وہ دونوں میں بھی بھی چاہیں گے اور توسار تنجمہ یہ بھی کیا گیا کہ اگر یہ دونوں حکم چاہیں گے کہ ان دونوں کے درمیان سازگاری پیدا کر دی جائے تو اللہ تعالی اس کی تفیق دے گا اب پہلی ستاہ کر کے بیٹے ہیں نہیں جی آہ تو کہے حکم صاحب اوہدرز حکم جی اوہدرز کیا آگئے لیکن نا تو وہ دیار ہیں پہلے سوچ کے رکھتے ہیں کچھ بھی حکم صاحبان کر دے رہے ہیں ہم تو ماننے والے تو ہیں ظاہر ہے کہ اللہ کی دونوں کو حاصل نہیں لیکن اگر نیت ہو کہ ٹھیک ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں صلح ہو جائے سازگاری ہو جائے اللہ سبحانه وتعالی اللہ تعالی 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 وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَلِفَ إِذَا جِئْنَا بِنْ كُلِّ أُلْمَةٍ بِشَيْدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا أُولَاءِ شَيْدًا يومئذ يود الذين كفروا عصر رسول لو تسوا بهم الأرض ولا يتون الله حديثا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُونَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ شُكَارُوا حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُونُونَ وَلَا جُنُوبًا إِلَّا عَابِلِ سَبِيلٍ حَتَّى تَمْتَسِنُونَ وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَاءُ عَلَى سَفَلٍ أَوْ جَاهَا حَنٌ مِّنْ كُلِّ الْغَائِطِ أَوْ لَا مَسْتُمُ النِّسَاءَ أَوْ لَا مَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجْدُوا مَاءً فَتَعَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَتَعَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِجُولِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُواً وَغَفُورًا اور تم سب اللہ کی بندگی کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناو ماں باپ کے ساتھ نیک بڑتاؤ کرو قرار مزداروں اور مسکنوں کے ساتھ خسن سلوک سے پیش آؤ اور پڑوسی رشتدار سے اجنبی ہمسائیہ سے پہلوں کے ساتھی اور مقافر سے اور اُن لونی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہوں احسان کا معاملہ رکھو یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو کنجوسی کے ہدایت کرتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں ایسے کافر نعمت لوگوں کیلئے اپنے رسوہ کن عذاب ہوئی کر رکھا ہے اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کیلئے خرچ کرتے ہیں اور در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخرت پر سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہوا اسے بہت بری رفاقت رفاقت محسر آئی آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی ہے کہ اگر یہ اللہ اور روز آخرت بھی ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں خرچ کرتے اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہ جاتا اللہ کسی پر ذرہ ورابر ذل نہیں کرتا اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اسے دوچند کرتا ہے اور پھر اپنی طرف سے بڑا عجرتہ فرماتا ہے پھر سوچو کہ اس وقت کیا یہ کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی ایسے سے کھڑا کریں گے اس وقت تو سب لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی اور اس کی نافر مانے کرتے رہے تمنہ کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور اس میں سما جائیں وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانوں کو کیا کہہ رہے ہو اور اسی وقت اور اسی طرح جناوت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غصر نہ کر لو اللہ یہ کے راستہ سے گزرتے ہوئے اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو اور پھر پانی نہ ملے تو پاک مرتی سے کام لو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسا کر لو بے شک اللہ نربی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا ہے اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ ٹھائراؤ یہ اسلام کی ہمیشہ ہر دور میں بنیادی تعلیم گئی ہے قرآن میں جیل میں تورات میں تمام انبیاء اکرام اس پیغام کو لے کر آئے اور قرآن شریک بھی یہ بات اور بھی دوسری جہوں پر آئی وجہ وجہ آئی ہے تو اللہ ہی کبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھائراؤ کسی کو شریک نہ ٹھائراؤ مطلب نہ تو اللہ کی ذات میں نہ اس کی صفات میں نہ اس کے حقوق میں نہ اس کے اختیارات میں کسی چیز میں شریک نہ ٹھائراؤ اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ قرآن شریک میں با رہا یہ آیات اس طرح کی آئی ہے کہ ایک طرف اللہ کی عبادت اور بندگی کے حکم بیا جاتا ہے اور اس کے فوراں بعد جو دوسرا حکم آتا ہے وہ والدین کے ساتھ خسن سلوک کا تو والدین کا مقام مرتبہ بہت بڑا ہے تھا وہ مومن ہو تھا غیر مقام مسلم تو ان کی خدمت ان کے ساتھ خسن سلوک کی بہت بڑا اس کا مقام مرتبہ ہے اسی طرح سے نشدار یتین مسکین اور پڑوسی نشدار پڑوسی اور پہلو کا پڑوسی اور وہ جو وقتی سفر وغیرہ یا کہیں کام کرتے ہوئے کسی آدمی کا ساتھ ہو جائے وہ پڑوسی اور اسی طرح سے مسافر اور جو تمہارے زیرنگی ہیں غلام اور لونڈی ان سب کے ساتھ اس نے سلوک کرنا تو یہ سارے واضح ہیں لیکن صاحبی بلجمب کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ آپ کا جوہینہ کچھ تھوڑے وقت کے لیے بھی ساتھ ہو گیا ساتھ میں چلنا ہے پہلے سے جان پہچان بھی نہیں ہے مثلا اگر راستے میں چلنا ہو گیا یہ گاڑی بھی بیٹھ گئے ٹرین میں بیٹھ گئے سفر کرتے ہوئے یہ کہیں ہو گئے بل پیمنٹ کرنے کے لیے تو آپ کے ساتھ جوہیں وہاں پہ بیٹھ گئے مجزار کرنا ہے دوسرا بھی بیٹھ گیا اس طرح کے سارے لوگ کیا ہیں صاحبی بلجمب ہوتے ہیں وقتی پڑوسی تو پڑوسی کا حق تو اتنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عام پڑوسی جو گھر کے آس پاس رہتے ہیں کہ حضرت جبریل جو ہے وہ بار بار مجھے عصیت کرتے رہے اور عصیت کرتے رہے پڑوسی کے بارے میں یہاں تک کہ مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ اسے پڑوسی کو جو ہے وراست میں حصے دار تھرار دیں اور باقی جو عدیثیں آئیں ہیں جن کا تعلق ایمان سے جوڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تو آتی ہے ہی ہیں کہ جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اپنے پڑوسی کی پہ کرام کرے اس کی عزت کرے اور وہ شخص مومن نہیں ہے جس کے عذیتوں سے جس کے غلط روئیوں سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہے تو پڑوسی کا بڑا درجہ ہے اتنا درجہ ہے کہ جو وقتی پڑوسی ہو جاتا ہے بیس پچیس منٹ کے لئے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ کے لئے اس کا بھی حق متعین کر دیا ہے کہ اس کا آپ خیال کریں ٹرین میں سفر کر رہے ہیں یعنی یہ ٹانک پھیلا کے بیٹھ کے اس کی جگہ ہے اپنی ایک ہی سیٹ ہے لیکن ٹانک پھیلا کے بیٹھ کے وہ آگے ہیں بیٹھنے دیں جی نہیں بیٹھنے دیں گے ہونا چاہیے اس کو بیٹھنے دیں گے اور اگر بیٹھیں تو اس کے ساتھ اپنا بہترین اسلامی کیریکٹر کا آسل اس کے اوپر چھوڑ کریں گے پھر آگے جو بخیل لوگوں کے باہر فرمایا ہے جو لوگ اکڑتے ہیں اور بخل سے کام لیتے ہیں دوسروں کو بخل کے مشورت دیتے ہیں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ بالکل جو ہے کیا پسند نہیں کرتا ہے انہا پسند کرتا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فن سے ان کو نوازا ہے جو فضل نے ملا ہوا اللہ کی طرف سے اسے چھپاتے ہیں لینا آپ نے دیکھا ہم دیکھتے ہیں بعض ان لوگوں کو آتے ہی ملین پڑے ہوئے ہیں ملین پڑے ہوئے ہیں ایک چائر ان کے پاس پینے کیلئے نہیں ہوتی میرے ہاں کوئی انداز نہیں نہیں اس کے پاس کتنی دولت کتنے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی مذہب کو نعمت سے نوازتا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس نعمت کے اثر اس کے پر ذائع ہے پیسے دیا ہیں پیسے دیا ہیں پیسے پہنے کے پہنے پٹیچر بنے ہوئے یہ زمانوں تک کبھی کچھ رہے ہیں پیسے کے کھانا کھاؤ اور بچوں کو کھلاو چنے کھا کھا کے تو چاہتا ہے میں یہ چنے کے مذہب منت نہیں کر رہا ہوں لیکن دو چنے کھا کے گزارہ کر رہے ہیں اور بچوں کو مار مار کرنے بس اتنے پر اکتفا کرو پیسے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور یہی نہیں خود کھاؤ اور لوگوں کو کھلاو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس نعمت کا اثر ظاہر ہو اب یہ ہے کہ ہمیشہ نہیں جی بڑی مجبوری ہے نہیں جی کچھ ہے ہی نہیں چاہتے لوگوں کو یہ تو افتار کرانا ہے نہیں جی ہے ہی نہیں یہ کب آئے گا وہ کس کام آئے گا جتنا بھی پیسہ ہے چھوڑ کے مر جائیں گے سو دینار ہے ہزار دینار ہے دس لاکھ ہے سب چھوڑ کے چلے جائیں گے ہر ایک کو احساس ہوتا ہوگا کہ ان کے لئے ہم نے چھوڑا اس لئے کہ مرتے دیکھتے ہیں کہ سارے کوئی کسی کام کام آتا نہیں اگر کہیں خدا نہ خاصتہ کسی کو کچھ لمدی دیماری ہوگئی تو پوچھئے بھئی ہفتہ دو ہفتہ اس کے بعد کیا ہے بیٹا آیا چلا کیا بیٹ بھو آئی چلے گی بیٹی آئی چلے گی کیوں بھئی اسے اپنے بچے دیکھنے اسے اپنی نوکری دیکھنے اسے بڑے میرے دھر پہ کیڑی رکھنے تو اس وقت کہیں گے کس کے لئے ہم نے یہ سب کما کے رکھا تھا انہیں کے لئے جو آئے ان کے پاس جو اپنی نوکری ہے اپنا تجارت ہے اپنا بچے ہیں اپنا اسکول ہے اپنی تعلیم ہے اور وہ موقع نہیں ملتا باپ کے لئے مرو اس وقت تو سب کو احساس ہوتا ہوگا کہ یہ خامقہ جو اپنے سب کیلئے لیکن کیا فائدہ اس کا یہ بہت بری صفت دیں فرمایا کہ اپنا عادتنا لین کافرین آدھا بمونینہ ان کو کافرین کہا گیا یعنی کافرین انہمت منکرین انہمت ان کے لئے